بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سے ایسی کون کون سی کنٹری ہیں جن میں آپ اس وقت ترائیول کا سکتے ہیں فلائٹ لے سکتے ہیں فلائٹیں اوپن ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے وہ اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ اپنے موبائل فون کے اوپر چاہتی ہیں تو چینل تیچ ویزا کو سسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے جی تو دوستو میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں زیادہ تر کنٹری کی فلائٹ اس وقت بند ہیں آپ ٹریول نہیں کر سکتے گلف کنٹری کی بات کریں یورپ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ساؤتھ لیا زیادہ تر کنٹری کی فلائٹیں پاکستان سے اس وقت بند ہیں چاند ایک کنٹری ہیں جن میں آپ ٹریول کر سکتی ہیں جس میں سر فرست جو کنٹری ہے وہ ہے رشیہ رشیہ گر آپ جانا چاہتی ہیں ویزا آپ کے پاس موجود ہے یا پھر آپ ویزا فری کے اوپر میچ کے ٹیگٹ لے کر جانا چاہتی ہیں تو آپ رشیہ جا سکتی ہیں پاکستان سے آپ کو رشیہ کی جو فلائٹ ہے وہ مل جائے گی وایا یو اے ای یا پھر وایا ترکی آپ کو رشیہ کی فلائٹ مل جائے گی دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے مالٹا مالٹا نے بھی سپیشلی جن کے پاس ورک ویزا ہے ان کے لیے اپنی فلائٹیں اوپن کی ہیں لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے ویکسینیشن کا پہلا ڈوز لیا ہے پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے تو بھی آپ مالٹا جا سکتے ہیں مالٹا کے علاوہ دوسری شینجن کنٹری کی بات کریں تو زیادہ تر کنٹری کی فلائٹ میں بین ہے بند ہے ریڈ لسٹ میں ہے انڈین سٹیزن بھی نہیں جا سکتے یورپ اور پاکستانی سٹیزن بنگلہ دیش کے سٹیزن اور سرلنکا کے جو سٹیزن ہیں وہ یورپ ٹریول نہیں کر سکتے ٹونٹی ون جون تک اکیس جون تک کوئی بھی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی سٹیزن یورپ کے کسی بھی کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتا ویزٹ نہیں کر سکتا ٹوٹلی فلائٹ جو ہیں وہ بند ہیں اکیس جون کے بعد کافی زیادہ چانس ہے کہ فلائٹی اوپن کر دی جائیں گی پاکستانیوں کے لیے اور انڈین سٹیزن کے لیے اور کنٹری کی بات کریں تو ٹرکی ہے ٹرکی آپ جا سکتے ہیں ٹرکی کی فلائٹی اوپن ہے قطر کی فلائٹیں اوپن ہیں لیکن قطر صرف اور صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ورک پرمٹ کے اوپر ہیں جن کے پاس قطر کا ورک پرمٹ ہے صرف اور صرف وہی لوگ اس وقت قطر جا سکتے ہیں ویزٹ کے لیے آپ قطر اس وقت نہیں جا سکتے ہیں ان سب کنٹری کے علاوہ کافی زیادہ چانس ہے کہ اکیس جون کے بعد تمام یورپن کنٹری بھی اپنی فلائٹی اوپن کر دیں گی اور اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں یا پھر امریکہ کینیڈا سکیلیا نیوزی لینڈ رشیہ جپان ساؤتھ کوریا کسی بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں اکیس جون کے بعد جون کے مہینے کے بعد تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب بھی فلائٹیں اوپن ہوگی سب سے جو ضروری ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہو گیا ویکسینیشن آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوگی تو ہی آپ کو کسی کنٹری میں انٹری دی جائے گی یہ ابھی کسی کنٹری نے اعلان تو نہیں کیا لیکن یہ لازمی ہوگی آپ نے ویکسینیشن لی ہوگی تو آپ کو انٹری دے دی جائے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی تو بہت مشکل چانس ہے کہ آپ کو جہاز میں ہی بیٹھنے دیا جائے تو اسی لیے آنے والے دنوں میں اگر آپ کسی کنٹری کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ویکسینیشن ہوگی یہ لازمی ہوگی جی تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو سے انفرمیشن ملی ہے آپ کو تو آپی سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ